اوزون پورے اٹموسفیر میں موجود ہے لیکن اس کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن والا ایریا اوزون لیئر کہلاتا ہے جو کہ زمین کی سطح سے 25 سے 30 کلومیٹر پلند سٹیٹوسفیر ریجن میں موجود ہے یہ لیئر قرآرز کو گھیرے ہوئے ہے اور زمین کو سورج سے آنے والی نقصان دے الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے بچاتی ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن جلد کے کینسر کا باعث بن سکتی ہیں پس سٹیٹوسفیر میں موجود اوزون لیئر زمین پر موجود زندگی کے لیے مفید ہے مختلف کیمیکل رییکشن کی وجہ سے اوزون کی یہ لیئر تباہ ہو رہی ہے جیسا کہ اوزون کا مالی گول سورے سے آنے والی ریڈیشن کو جذب کرتا ہے اور فوری طور پر ٹوٹ جاتا ہے یہ عمل سیلف ڈیسوسییشن کہلاتا ہے اوزون کی تباہی کا بنیادی باس کلورو فلورو کاربنز ہیں یہ ائر کنڈیشنرز اور ریفریجیٹرز میں تھندگ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ کمپاؤنڈز کسی نہ کسی وجہ سے لیک ہو کر سٹیٹوسفیر میں ڈیفیوز ہو جاتے ہیں وہاں الٹرا وائلٹ ریڈیشنز سی ایف سی ایل تھری میں موجود سی سی ایل پانڈز کو توڑ کر کلورین کے فری ریڈیکلز بناتی ہیں کلورین کے یہ فری ریڈیکلز بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں یہ اکسیجن بنانے کے لیے اوزون کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں کلورو فلورو کاربنز کی ڈی کمپوزیشن سے خارج ہونے والا ایک کلورین فری ریڈیکل کئی لاکھ اوزون مالی کورز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اوریجن جہاں اوزون ہوتی ہے اوزون ہول کہلاتا ہے اوزون کے خاتمے سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہم استعمال شدہ چیزیں اور فالتو مواد جیسا کہ ایرس ہول سپری کے ڈبے وغیرہ ایسے ہرکز نہ پھینکیں بلکہ ان کو پھینکنے یا رد کرنے کا مناسب انتظام کریں ایر کنڈیشنز اور ریفریجریٹر سے لیک ہونے والی گیسز کی روک تھام کریں